ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لئے اس وقت کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو بتائیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دراصل سب سے پہلی جو بگ بریکن نے لکھا رہی ہے کسان نے تاراکش ٹکیج بھڑھ کے جی بولے فلال وہ دن دور نہیں جب اس دیش کی جنتا جی گودام توڑ کر سامان نکالے گی اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے بابا رام دیو کو لوگوں نے گھیرا جی ہے بولے فلال اب کہاں گئی اسمیتی رانی جو لوگوں کو چوڑیاں بھیجا کرتی تھی اور ایک آیا ہے اپنی کورونیل لے کر جی ہے لوگوں کو چمپت کرنے کے لیے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے ای بی بی کی نیوز کے پترکار نے دیا استفاہ اڑ گئی بھاچ پائیوں کی نہیں جی ہے دوستو اب گودی میڈیا کے پترکار جو ہیں وہ اپنے استفاہ دے رہے ہیں کہ فلال ہمیں ایسی میڈیا نہیں چاہیے جو ہم پر دباؤ بنا کر جھوٹ بلوا یعنی کہ سوچ لیجئے دوستو پھر سے ایک بار ثابت ہو گیا ہے کہ گودی میڈیا جھوٹ بلواتی ہے جی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے پریشاند کشون کی کشور کی پھر سے ایک بار ہوئی بنگرال میں انٹری جی ہے بولے فلال ان بھاچ پائیوں کو دھائی ووڈ بھی نہیں ملیں گے جی ہے دھائی ووڈ بھی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دس سل آپ لوگ بتاتے ہیں دوستو پترکاروں کا موڈی سرکار کے خلاف اللہ بول جی ہے آپ لوگ بتاتے ہیں منیپور میں پترکار حلہ بول دیا ہے پترکاروں موڈی سرکار کے اوپر اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اے بی پی کے سروے میں پھر سے ایک بار بنگال میں ممتاب انرجی جی ہے بھاچ پائیوں کا سپڑا پوری طریقے سے پھر سے ہو گیا صاف اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے راکش ٹکیج بولے اگر اگر جو یہاں پر کچھ بھی ہوا تو کسانوں کی جان جائے گی جی ہے یعنی کہ اگر پولیس نے زبردستی کرنے کوشش کی تو اس دیش کا کسان کی جان جائے گی راکش ٹکیج نے صاف کر دیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو کنہیہ کمان نے بھی بولا موڈی سرکار پر بڑا عملہ بولے اب جو راشت وادیوں نے جو راشت وادیوں نے شیر چنائے اب خرچہ تو دینا ہی ہوگا جی ہے تین گناہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو سارے خبریں ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دوستو آپ لوگ بتاہ دلگتار کرشی قانونوں کو لے کر گھرتی جا رہی موڈی سرکار جی اب موڈی سرکار کے اوپر دوستو کنہیہ کمان نے اپنا بڑا عملہ بول دیا کنہیہ کمان کا کہنا ہے کہ فیلال شیر پالا ہے تو اس کی دیکھ بھال تو کرنی ہوگی جن راشت وادیوں نے شیر پالا ہے اب کم سے کم ان کو تین گناہ پیسہ تو دینا ہی ہوگا دوستو جس طریقے سے ٹرینوں میں تین گناہ پیسہ بڑھ گا ہے اس کو لے کر زبر دس طریقے سے کنہیہ کمان نے رگیڑ دیا جی ہے موڈی سرکار کو ان کا کہنا ہے کہ جن راشت وادی لوگوں نے موڈی سرکار کو چنا تھا اب وہی دو ٹرین کا تین گناہ پیسہ بیسیکلی دوستو وہ اندھ بھکتوں پر ایک طریقے سے تانہ مار رہا ہے کہ تم لوگ راشت وادی بنتے ہو اور جن لوگ نے موڈی کو چنایا بھکتوں جس طریقے سے اس دیش میں غریبی بڑھتی جا رہی ہے ٹرین کا کرایہ تین گناہ بڑھا دیا گیا ہے پیٹرول ڈیزل کے بھاؤ سر پر چڑھ لائے اس کو لے کر کنہیہ کمان نے موڈی سرکار کی نیند اڑا دی ہیں فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی فیلال راکش ٹکیج گرج جیہاں دوستو آپ لوگ بتا دے مہا پنچائت میراجستان میں راکش ٹکیج گرج بولے وہ دن دور نہیں جب لوگ گودام توڑ دیں گے جیہاں اس طریقے سے راکش ٹکیج نے کہا وہ دن دور نہیں جب گودام توڑ دیں گے اور اپنے حصے کا جیہاں اپنے حق کی چیز خود لے لیں گے یعنی کہ دوستو راکش ٹکیج نے موڈی سرکار کو چیتا ڈالا کہ فیلال کسانوں کے آگے کوئی سی طاقت نہیں چلتی ہے کسان سے طاقتور دوستو دنیا میں کوئی سی شکتی نہیں ہے آج کسان سڑکوں پر ہے اس سے پہلے اینارسی سیڑا والے کا جب مدہ اٹھا تھا مسلمان ہندو سکھ عیسائی سب ہی بھائی سڑکوں پر تھے آج بھی وہی مدہ بن گیا ہے آج بھی ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ساتھ کھڑیں موڈی سرکار کو دوستو چیتا ہونی دینے کیلئے ایک طریقے دوستو یہ بات جھٹلا ہی نہیں جا سکتی کہ فیلال سرکار کی جو الٹی گنتی ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے سرکار کو اپنے آنے والے دن کی چنتہ کر لینا چاہیے اور یہ سوچ لینا چاہیے کہ فیلال اب انتتے ہیں اس کے آگے کوئی سرزمین ہی بچی ہے جس پہ بھاچپا کھڑی ہو سکے یا اپنے پیر بھی ٹکا سکے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں گرگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نے گا رہی فیلال بھاچپائیوں کا پوری طریقے سے سوپڑا ہوا سا جی ہے دوستو اے بی پی کے سروے میں دوستو پھر سے ایک بار پر چنٹ بہومت کے ساتھ ممتہ بینر جی کی ہی سرکار بننے جا رہی ہے دس دوستو آپ لوگ بتا دیں اے بی پی نے ایک سروے کیا تھا جس ووٹر سروے کے دوران یہ پتہ لگایا گیا کہ فیلال سب سے زیادہ سب سے زیادہ جس کی مانگے دوستو وہ پشم بنگال میں کوئی اور نہیں بلکہ ممتہ بینر جی ہیں یعنی کہ جو بھاچپائیوں نے آٹھ چرڑوں میں سوچئے دوستو بنگال اتنی بڑی جگہ نہیں ہے اس سے بھی بڑی بڑی جگہیں ہیں جہاں پر آپ نے دیکھا ہے کیرہ لسم مہا پر تین تین چرڑوں میں چناؤ ہو رہا ہے دو دو چرڑوں میں چناؤ ہو رہا ہے لیکن پشم بنگال میں آٹھ چرڑوں میں چناؤ رکھے گئے اس کا سب سے بڑا مطلب آپ سمجھتے ہیں دوستو دھاندلی کرنے کیلئے آٹھ چرڑوں میں چناؤ رکھے گئے دوسری بات تاکہ جنتا اکتا جائے اور ووٹ دینے نہ آئے جی ہاں اس کا یہ بھی مقصد ہے آپ سمجھ یہ دوستو اس چیز کو کہ جہاں پر صرف زیادہ زیادہ تین چرڑوں میں چناؤ ہوتے وہاں پر آٹھ چرڑوں میں چناؤ کیوں رکھے گئے سرکار کو ڈر ہے کہ وہ پشم بنگال میں اب کی بار بھی اپنی سرزمی مضبوط نہیں کر پائے گی سروے یہ صاف بتاتے کہ اب کی بار بھی ممتہ بینر جی کی ہی پکڑ ہے پشم بنگال میں سروے سے یہ صاف پتہ چل گیا ہے دوستو کہ فیلال بھاجپا ستہ میں نہیں آنے والی بنگال میں اور اسی لئے بھاجپائیوں کو ڈر ستا رہا ہے کیونکہ جب جب یہ بنگال جا رہا چاہے وہ نڈہ ہوں ان کا بھینکر طریقے سے ورود کیا جا رہا ہے ان کو بولنے نہیں دیا جا رہا چاہے امیت شاہ ہوں ان کو کالے جھنڈے دکھا جا رہا ہے گو بیک امیت شاہ گو بیک موڈی کے نعرے لگ رہے ہیں اور یہی ان کے سردرد بن چکا ہے یہ لوگوں کے سردرد کی سب سے بڑی بیماری جو ہے دوستو وہ یہ بنگال چناؤ ہے یہ کسی بھی طریقے سے بنگال کی ستہ کو حاصل کرنا چاہتے لیکن دوستو کہتے ہیں نا کہ حاصل تب کر سکتا ہے انسان جب آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہو اچھا لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سات سے چھ سالوں میں پورے دیش کا ونٹا ڈھال ہو گیا ہے جب سے بھاجپا آئی ہے تب سے ہمارا دیش میں دوستو ہندو مسلمان کے نام کی جو ہے یہاں پر راجنیتی ہوتی ہے مسلمان ہندووں کو بھائیوں کو لڑایا جاتا ہے ان کے نام سے یہ لوگ فائدہ اٹھاتے اور ایسی ستہ دھاری لوگ ایسے جو ہے دوستو کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے کہ جو لوگ ہندو مسلمان کے نام پر راجنیتی کرتے ہیں وہ دیش کی جنتہ کو نہیں چاہیئے کیونکہ دوستو نقصان سبھی کا ہوتا ہے جب اس طریقے کے دنگے ہوتے ہیں دوستو دلی دنگے جیسے تب کوئی ایک سماج کا انسان نہیں مرتا اس میں ہندو بھی مرتے ہیں مسلمان بھی مرتے ہیں ہر ایک ذات دھرم کا مرتا ہے فیلال غیر چلیے ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اب گودی میڈیا کے پترکار انہیں بھی کھولا گودی میڈیا کے خلاف مور چاہ دراصل دوستو آپ لوگ ہوتا تھے اب ای بی پی کے ایک پترکار نے اپنے استفاہ دے دیا اور جس کا ویڈیو آپ نے دیکھا بھی ہوگا ان کا ویڈیو تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے صاف کہا کہ فیلال میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا لکھایا کس لیے کہ میں دیش کے لیے کچھ کر سکوں کچھ اچھا سامنے لا سکوں لیکن یہ میڈیا یہ دلال سرکار جو ہے یہ مجھے کچھ بھی کرنے نہیں دے رہی جیہا یہ دلال میڈیا مجھ سے جھوٹ بولنے کو کہہ رہی ہے میں اگر سچ بولنا ہوں تو مجھے سچ بولنے سے روکا جا رہا ہے نہیں چاہیے مجھے ایسی میڈیا جو مجھے سچائی بولنے سے روکے ارے لات مارتا ہوں ایسی میڈیا پر اور اس انسان نے دوستو تتکال میں کل کے کل میں اپنی نوکری پر لات مار دی سوچیے دوستو کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ اے بی پی کے ایک پترکار نے صرف اس لیے پترکار تا چھوڑ دی کہ یہ جو گودی میڈیا ہے یہ لگاتار دوستو یہاں پر جو پترکار ہیں ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ فیلال جو ہم کہے وہ بولو جو موڈی کے خلاف اچھا ہے وہ بولو موڈی اگر جو یہاں پر کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دے ایک تریخیز مان لیتے ہیں اگر کسی کا قتل بھی کر دے تو مت بتاؤ یہ کہاوا تھے دوستو یہ میں نہیں یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ بھائی اگر موڈی جی کچھ بھی کر دے بھاج پا کچھ بھی غلط کرے تو یہ جو دلال میڈیا یہ جو منسٹری میڈیا ہے یہ صرف اور صرف جو یہاں پر اپنا بول بالا کرنے میں لگی ہوئی ہے کہتے ہیں نا دوستو ہر دلالی کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور ان کا بھی ٹائم آئے گا اور جب ان کا ٹائم آئے گا دوستو تو اس گودی میڈیا کو کوئی دھرم ساٹے پوچھا نہیں کرے گا کیونکہ لوگوں کے دل میں ان کی ایک چھوی بن جائے گی ابھی بھلے ہی ابھی بھلے ہی موڈی جی نے اینڈی ٹی وی جیسے نسپکش پترکار روش کمار کے ٹی وی چینل پر ایڈ دلوانا بند کر دیا ہو جی ہاں ان کو چھوٹے موٹے برانڈ ہی ملتے دوستو بھلے ہی وگیاپن کے لیے بھلے ہی وگیاپن کے لیے ان کو چھوٹے ایڈ ملتے لیکن دوستو اس وقت نمبر ون کی پوزیشن پر اگر کوئی چینل ہے تو وہ ہے اینڈی ٹی وی کیوں ہیں دوستو کیونکہ وہاں پر ہے روش کمار صاحب جس سے ہم جیسے پترکار اور بھی جو یوہ پترکار آرہا ہے ہمارے جیسے وہ بھی بہت کچھ سیکھنے کو انہیں ملتا ہے اسی لیے تو گودی میڈیا جو ہے یہاں پر روش کمار کو حضم نہیں کر پاتی اور اینڈی ٹی وی کو برن کر آنے کی کوشش کرتی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو پرشاند کشون کی پھر سے بنگال چناؤں میں انٹری جیہ پرشاند کشون نے سادہ بھاج پاپر اپنا نشانہ بولے ایک ڈھائی بھی چناؤں نہیں ملے گا جیہ دھائی بھی چناؤں ووٹ ان کو نہیں ملنے والے موڈی سرکار کو ملیں گے ان بھاج پائیوں کو جیہ پوری طریقے سے بنگال کی جنتہ میں صرف بنگال کی ہی سرکار آئے گی ان بھاج پائیوں کا پوری طریقے سے سوپڑا صاف ہونے والا ہے دوستو جہاں ایک طرف ہم نے یہ دیکھا کہ فیلال جو سروے ہوا ہے اس میں بھی ممتہ بینجی کا ہی نام سب سے اوچھے اور سب سے نمبر ون کی پوزیشن پر آیا تو وہیں دوسری طرف دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ پریشاند کشور نے بھی انٹری مارتے ہوئے جم کر موڈی پر حملہ بولا ہے اور موڈی سرکار کا پوری طریقے سے صفایہ کر دیا دوستو داڑی بڑھا لینے سے کوئی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہو جاتا ہے جو موڈی نے سوچا میں بھی داڑی بڑھا لوں اور میں بھی جو یہاں پر کہیں نہ کہیں اسی صدانتوں پر چلوں لیکن یہاں پر دوستو کہتے ہیں کہ انسان بھی دیکھ کر اگر سوال اور جواب سنے تو اسے اچھا لگتا ہے لیکن جہاں پر انسان کو جھوٹ دکھائی دیتا ہے وہ وہاں پر کبھی نہیں جاتا ہے اور ایسا ہی جو یہاں پر دوستو ہمیں دکھائی دے رہا ہے فیلال جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں پر وہ کسی سے چھپا نہیں ہے بھاچپا کی سرکار لگتار غلط رن نیتیاں بناتی بھی نظر آ رہی ہے اور بنگال میپ کی بار پوری طریقے سے بھاچپا کا صفایہ ہو گیا ہے فیلال اگر آپ بھی شانتی پور دھنگ سے پی ایم کی انسا بھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہو یہ سرکار بس ایک تاناشا سرکار بن کے رہ گئی ہے اس کو تتکال میں خود ہی اپنا استفاہ دے دینا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئی گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیے تاکہ ہمارا ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے